بیچ بحث میں آپ کا بابا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انراک مسکان ٹی وی کے سامنے آج پانی کی بوتل لے کر آپ کو بیٹھنا ہے کرکٹ میچ چھوڑ دیجئے پانی کی بوتل لے کر بیٹھئے اور کرکٹ میچ پر دھیان سے زیادہ پانی کی بوتل پر دھیان لگائیے پہلے آپ کو اپنی جان بچانی ہے آپ کے بچے کی جو دودھ والی بوتل ہے اس میں کینسر ہے آپ کے بچے کے سکول والی بوتل میں کینسر ہے آپ کے فریج میں رکھی پانی کی بوٹل میں کینسر ہے پانی کی بوٹل کی جانچ کے لیے ٹی وی کے سامنے بیٹھئے آج اور کچھ مت کیجئے پانی کی بوٹل کی جانچ کرائیے آج انڈیا نیوز کرے گا آپ کے پانی کی بوٹل کا لائیو ٹیسٹ آپ کے فریج میں پانی کی بوٹل یہ بوٹل کینسر والی تو نہیں آپ کے فریج کی بوٹل کا لائیو ٹیسٹ کیا آپ پلاسٹک کی بوتل سے پانی پیتے ہیں کیا آپ کا بچہ پلاسٹک کی بوتل لے کر اسکول جاتا ہے کیا آپ کا معصوم بوتل سے دودھ پیتا ہے کیا آپ کے فریج میں پانی کی بوتل ہے آپ پانی نہیں کینسر پی رہے ہیں بہت حیران کرنے والی خبر فریج میں کچن میں ڈائننگ ٹیبل پر یا پھر اسکول بیگ آفیس بیگ میں رکھی پانی کی زیادہ تر پلاسٹک کی بوتلیں زہریلی ہیں آپ پانی پینے کے لیے جس پلاسٹک کی بوتل کا استعمال کرتے ہیں وہ کینسر والی بوتل ہو سکتی ہے اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ کے گھر میں آپ کے فریج میں رکھی پانی کی بوتل کیسے کینسر والی بوتل ہے تو ذرا ابھی پانی کی کوئی بھی بوتل ہاتھ میں لیجئے اور بوتل کی تلی میں چھپے نمبر کو دیکھئے اس پر ٹیریف ایکٹ کے تحت مارکیا ہوا نمبر کیا پڑا ہے کیا یہ نمبر ایک دو تین چار پانچ یا پھر چھے ہیں تو یقین مانیے آپ کینسر پی رہے ہیں آپ کو کینسر ہو سکتا ہے آپ کے بچے کو کینسر ہو سکتا ہے آپ اس بوتل میں اپنے بچے کو دودھ نہیں جل ہی جیون ہے ہم سبھی جانتے ہیں اور اسی جل سے اسی پانی سے ہماری پیاس بھی بچتی ہے لیکن اگر یہی پانی جو ہم پیتے ہیں وہ ہمارے سواستے کے لیے ہانکارک ہونے لگے اور کینسر جیسی بیماری ہونے لگے تو اس کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ جاگ روک رہیں چترچپاتھی نویڈا انڈیا نیوز چلے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کس طرح پلاسٹک کی یہ بوتلیں دھیری دھیرے آپ کی جان جو کم میں ڈال رہی ہیں آخر کس طرح یہ بوتلیں دھیرے دھیرے آپ کے شریر میں زہریلا رسائن گھول رہی ہیں آخر کس طرح ان بوتلوں کے زیادہ استعمال سے آپ کو دل پھیپڑے اور خون سے جڑی خطرناک بیماریوں کے ساتھ کینسر تک ہو سکتا ہے پلاسٹک کی بوتلیں بانٹ رہی ہیں کینسر پانی پینے سے پہلے ہو جائیے ساتھان بچے کو دودھ پلانے سے پہلے رہیے ہوشیار پلاسٹک کی بوتلوں سے نکلتا ہے بینجن آکسائیڈ بینجن آکسائیڈ سے ہوتا ہے کینسر جی ہاں ایک سے چھے نمبر تک کی بوتلیں جان لیوا ہیں ان کا استعمال چاہے پانی پینے کے لیے ہو یا پھر بچے کو دودھ پلانے کے لیے ان سے نکلتا ہے بینجن آکسائیڈ بینجن آکسائیڈ سے ہوتا ہے کینسر کینسر یعنی موت نشجت ہے بات صرف کینسر تک سمیت نہیں ہے بینجن آکسائیڈ سے دھیرے دھیرے انسان کی ہڈیاں گلنے لگتی ہیں دل پھے پھڑے ماس پیشیاں اور گھون میں اس کا بھیانک اثر پڑتا ہے اور تو اور ایسی بوتلوں کے لگاتار استعمال سے بچوں کی گروت پر بھی اثر پڑتا ہے اس طرح کی بوٹل اور ہو سکتا ہے اس طرح کی بوٹل آپ اپنے گھروں میں یوز کر رہے ہو آپ اپنے کچن میں یوز کر رہے ہو لیکن یقین جانئے یہ بوٹل آپ کو آپ کے اپنوں کو کینسر دے سکتی ہے ڈرا نہیں رہا ہوں اگلی بار سے سافدان ضرور رہیے گا بوٹل کے نیچے یہ سیکیورٹی لیول ضرور دیکھئے گا اگر ساتھ یا اس کے اوپر کا نمبر دیا ہوا ہے تو ٹھیک ورنہ ایک بار پھر سے دیکھئے اگر نمبر ایک دو تین چار یا پانچ چھے ہے تو آپ بھی اس الارمنگ سیچویشن میں لالبتی جل لائی ہے کینسر کی لالبتی آپ کے لیے صرف آپ کا چینل دکھا رہا ہے یہاں گوھر کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ ہندوستان کے پچاس فیصدی گھروں میں ایک سے لے کر چھے نمبر والی بوتلیں زیادہ تر پانی پینے کے لیے پریوک ملائی جاتی ہیں کیونکہ ہم نمبروں کو دیکھے بغیر ہی بوتلوں کا استعمال لگاتار کرتے ہیں اور اس کے بہت کمبھیر نتیجوں سے انجام رہتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے جس پانی کی بوٹل کا آپ استعمال کرتے ہیں وہ پانی کی بوٹل آپ کی سواسے کے لیے بہت ہانکارک ہے کیا آپ کو اس بات کی جانکاری تھوڑی بھی ہے کہ یہ پانی کا بوٹل آپ کے بچوں کے لیے بہت ہانکارک ہے اور انہیں کئی طرح کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں پانی کی بوٹلیں ہی صرف زہریلیں نہیں ہیں پلاسٹک کے برتن اور کنٹینر بھی زہریلیں ہیں پلاسٹک کے ٹیفن بھی زہریلیں ہیں کوڑ ڈرنگز یا پھر منرل وارٹر کی بوٹلیں بھی جان لیوا ہیں مارکٹ میں بکنے والے پلاسٹک کے سامان کو فوڈ گریڈ سرٹیفیکٹ دیا جاتا ہے لیکن زیادہ تر پلاسٹک کے سامان بینا فوڈ گریڈ سرٹیفیکٹ ملے ہی استعمال ملائے جاتے ہیں یہاں تک کی کوڑ ڈرنگ یا پھر منرل وارٹر پینے کے بعد ہم بوٹل کو کرش نہیں کرتے اسے پانی پینے کے استعمال میں لے آتے ہیں جبکی ایسی بوٹلوں پر ساپ لکھا ہوتا ہے کرش دہ بوٹل آفٹر یوز یہ لائن اس سے لکھی جاتی ہے کہ ایک بار استعمال کرنے کے بعد ایسی بوٹلوں سے پینجن آکسائیڈ نکلنے لگتا ہے اور اس کے گمبھید رتیچے ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں اس لیے ابھی سے ہو جائیے سامتھار اور گھر میں رکھی سبھی بوٹلوں کی کیجئے ترنچانچ کہیں ایسا نہ ہو کی دیر ہو جائے چتنا ترپاٹھی کے ساتھ راشد دل لے انڈیا نیوز شاید یہ حقیقت آپ نے آج ہی جانی ہوگی کیونکہ انڈیا نیوز نے یہ آپ کو بتائی ہے بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیا میں ڈاکٹر منوج شرمہ موجود ہیں جو کہ کینسر سپیسلسٹ ہیں ساتھی روچی کا گپتہ ہیں پیڈیٹریشن ہمارے ساتھ ان سے ہم بات کریں گے ممبئی سے ہمارے سنواد آتا ابھی شیخ ہمارے ساتھ جڑیں گے اس چرچہ میں اور ساتھی محمد افسر ہمارے ساتھ دلی سے جڑیں گے لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر منوج شرمہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا بینجن اکسائٹ جس کے بارے میں ہم نے بتایا اور جس سے ریلیٹ ہم نے کیا جن پلاسٹک کی بوتل سے یا بچے دودھ کی بوٹل سے یا پھر اس کے سکول کے پانی والی بوٹل سے یہ تو بہت خطرناک ہے کیونکہ عام طور پر شاید اس خبر کو دیکھنے سے پہلے شاید ہی کوئی جانتا ہوگا اس حقیقت کے بارے میں دیکھئے پہلے تو میں آپ کو اس چیز کی بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس چیز کے لیے جھاگ روکتہ پیدا کری اور میری آشا ہے آپ سے کی تمباکو اور اس کے علاوہ جو ایگری کلچر پروڈکٹس میں جو آج کل کنزرویشن اور اس کے لیے کیمیکلز یوز کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ اس طرح کی جھاگ روکتہ پیدا کریں جہاں تک پلاسٹک کا سوال ہے دو کیمیکلز ہیں جسے ڈائیوکسینز کہتے ہیں اور دوسرا ہے بسفیرال جو تھیلیٹس ہیں ہوتا یوں ہے کہ یہ جتنے بھی پولی ایتھلین کی باٹلز ہوتی ہیں ان سے یہ تھوڑا تھوڑا مکس ہونے کا ایسا سمچار ملا ہے پرنتو پھر یہ باٹلز ہمارے جیون میں اس طرح سے سما گئی ہیں پلاسٹک ہمارے جیون میں اس طرح سے سما گیا ہے کہ اس سے ہمیں مکتھ ہونے کا کوئی سادن ڈھوننا ہوگا اور اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے دکھایا فریج میں باٹلز رکھی ہوئی ہیں اس کی جگہ لوگ یہ تامرے کے برطن یوز کرتے ہیں یا شیشے کی بوتلیں ہمارے ٹائم میں یوز کی جا سکتی ہیں ان کو یوز کیا جا سکتا تھا جس کیمیکل کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ایٹموسفیر میں ویسے بھی بہت کئی کارنوں سے ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی بھائیابہتہ اور ان کا خطارناک پناہ دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے بھوجن میں اور جیون یا اپن پدھتی میں وہ پریورتن لانے ہوں گے جن سے کی ہمارے اوپر نتی پرتی اس پرکار کے جو حملے ہو رہے ہیں ہمارے اوپر آگھات ہو رہے ہیں ان سے ہم کو سرکشہ مل سکے اور اسی لیے ہم اپنے پرچار مادیم میں بار بار لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ ہری لال پیلی سبجیوں اور پھلوں کا سیون دیتا ہے کینسر رہت جیون یہ جتنے بھی کیمیکلز ہیں اس سے کینسر ہی نہیں دوسرے انی روگوں کے بارے میں بھی چرچہ کی گئی ہے پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تک یدی آپ ویب سائٹ سرچ کریں تو بھلے بریٹش میڈیکل ایسوسییشن ہو یا امریکن کینسر سوسائٹی ہو انہوں نے اس کو اتنا گھا تک کیا کہتے ہیں صد کرنے کے لیے کوئی پرمان پتر نہیں دیا سرٹیفیکیشن نہیں دیا ہے ڈیو ایچو کی لسٹ جو ہے پوٹینشلی ڈینجرس جس میں کہ ہمارے موبائل فونز آتے ہیں نمبر فور پہ اس میں بھی ابھی یہ باٹلز نہیں آئی ہیں پرنتو جو آپ نے مارکنگ کی بات کی ہے ون ٹو ٹری فور اس کے لیے جنتا کو جاگروک ہونے کی آفشکتہ ہے اور جو مینیو فیکچررز ہیں جو بنا رہے ہیں ان کو بھی جاگروک کرنا ہے اور جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارے دیش میں ان سب طریقی چیزوں کی مانکتہ صدق کرنے کے لیے ٹیسٹنگ لیبرارٹریز ہونی چاہیے جس سے سرٹیفیکیشن مل کے یہ چیزیں مارکٹ میں آ سکیں بلکر چلے میں آپ کے پاس آوں گا روچکہ گپتہ میں آپ سے جانا چاہوں گا بچوں کے لیے تو یہ اور بھی بہت خطرناک ہے کیونکہ جو بہت چھوٹا بچہ ہے وہ دودھ کی باٹل استعمال کرتا ہے یا پھر جب بچے سکول جانے لگتے ہیں تو وہ پانی کی باٹل استعمال کرتے ہیں لیکن آج تک ہم نے اس باٹل کو الٹا کر کے نہیں دیکھا کہ اس پر نمبر کیا لکھا ہوا ہے آپ کا کہنا بلکل ٹھیک ہے اسپیشلی جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور اگر وہ ماں کا دودھ کسی وجہ سے نہیں پی پا رہے ہیں وہ باٹل فیڈنگ پر ہیں ایون پلاسٹک باٹلز جو بی بی باٹلز ہوتی ہیں اس میں بھی بی پی اے وائی پینول اے جو کیمیکل ہے وہ پائے جاتا ہے اسی سے بنی ہوتی ہیں سوال اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم جیسے کیٹیگری دیکھی گئی کہ کوڈ ون یا نمبر ون سے لے کے نمبر سیون تک کی باٹلز پلاسٹک کی جاتی ہے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو بار بار سپوز ایک اچھی کوالٹی فر ایزمپل جو سیون کوڈ ہوتا ہے وہ والی جو ہوتی ہیں پلاسٹک وہ ری یوزبل آم وارٹر باتلز ری فیلیبل یا ری یوز کے لیے بنی ہوئی ہوتی ہیں تو شروع کی ماترہ میں ایون ایب ڈی اے ایب ڈی اے بھی کہتا ہے کہ اگر ہلکی فلکی ماترہ میں بی پی اے سے کوئی حام نہیں ہوگا لیکن اگر لانگ ٹرم تک ان کا یوز ہو بار بار ان کو ہیٹڈ ان مورمنٹ میں دیا جائے تو دیرے دیرے ان کی لیچنگ ہو جاتی ہے اور جو کیمیکل کمپاؤنڈ ہے وہ بی بریج میں مل جاتا ہے اور اس سے ٹاکسک ایفیکٹس ہو سکتے ہیں سو جو وارٹر فلنگ باٹلز ہیں یا بی بی باٹلز ہیں ان سب پہ بڑا دھیان دیکھنا ہے کہ پلاسٹک کی کوالٹی کیا ہے آئیڈیالی بی پی اے فری ہونی چاہیے وہ آئیڈیال سیچویشن ہے بٹ اگر ہو تو پرمیسیب لیمیٹ میں اور فریقونٹ چینج ہوتی رہنے چاہیے ناؤ اگر بچہ اس کو فریقونٹ لے بی پی اے سے کیوں پرابلم ہے بیکاوز بی پی اے کی جو کیمیکل سٹرکچر ہے وہ فی میل ہارمون ایسٹروجن سے ملتی جلتی ہے کافی حد تک تو وہ باڈی میں جو اینڈوکرین سسٹم ہے اس کو تھوڑا بی پول کر سکتی ہے اور اس کی جیسے ریپروڈکٹیو سسٹم میں اینڈوکرین سسٹم میں on long duration اگر یوز کیا جائے یا خراب طریقے کی پلاسٹک یوز کی جائے جو یوز نہیں کرنی چاہیے اس کی وجہ سے باڈی میں بچے کے ڈیفیکٹ آ سکتے ہیں even development of brain پہ بھی long uses بہت خطرناک اس کے سنکیت ہے میں آپ کے پاس بھی آنگا روچی کا جی یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ ممبئی کے لوگ بھی اس سچائی کو نہیں جانتے تھے ہمارے سنبازہ تھا ابھیشیک پہنچے وہاں پر انہوں نے باقائدہ اس کا لائیو ٹیسٹ کیا لوگوں کے گھر میں جا کر دیکھا ان کے ریفریجریٹر میں کس طرح کی بوتلے رکھی ہیں کیا پایا ابھیشیک نے دیکھ لیتے ہیں جی پلاسٹک باتلوں جو یوز کرتے ہیں جو پلاسٹک باتلوں کے لوگ ہر گھر ہر گھر میں یا ہر آفیسوں میں لے آکر لوگوں یوز کرتے ہیں اس سے کینسر ہو رہا ہے اس بات کا ایک بڑا کھلا سا ہوا ہے ہمارے ساتھ ممبئی میں تمام ایسے لوگ جو بات کرنے کا تیار اس وقت ہیں ان سے ہم جانکاری لیتے ہیں کہ آخر کار انہیں اس بات سے کتنا جانکاری ہے کہ پلاسٹک باتلیں جو ڈیلی یوز تو کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہوتی ہے جو اس میں نمبر لکھے ہوتے ہیں جو اس میں جانکاریاں لکھے ہوتی ہیں وہ کبھی بھی اس کا پالن نہیں کیا جاتا ہے آپ بتائیں کہ پلاسٹک باتل یوز تو کرتے ہیں آپ بیلی کیا کبھی پتا ہے کہ پلاسٹک باتل اگر آپ یوز کرتے ہیں ڈیلی تو کہ آپ کو کینسر ہو جائے گا اس سے جانکاری ہے کبھی آپ اس بات کا تک کوئی پتا نہیں تھا آج آپ نے پوچھا تم جا کے معلوم پڑا کہ اس پہ بھی کوئی نمبر رہتا ہے اور اس پہ بھی یہ نمبر سے ہم کو کچھ دھوکا ہے کہ یہ باتل واپس نہیں ہوت کرنے چیئے اور بھی ممبائی کر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ان کے ہاتھ پہ بھی باتل ہے باتل بگتا لوگ لے کے گھر سے نکلتے ہی نکلتے ہیں پانی پینے کے لئے کیونکہ دوسرا سادن نہیں ہوتا ہے کیونکہ سب سے بڑا سادن یہ بھی اس کے پیچھے جو اودیس مانے جا رہا ہے کہ جو باتل جو اگر خریدنا ہوتا ہے کافی مہنگے باتل آتے ہیں ساتھ کوئی نہیں کھرید سکتا ہے کیا اس کے پیچھے کاران ہے کہ جو باتل جو مہنگے آتے ہیں آپ نہیں کھرید پاتے ہیں اس لئے بسلیری کیا جو بھی انہیں باتل ہیں اس میں یوز کرتے ہو آپ اور اس لئے اسے کینسر ہونے کا چانس ہوتا ہے یہ جو آپ ابھی بتا ہے اس سے ہم کو معلوم پڑ رہا ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے کہ غلط ہے گورنمنٹ کو باتانا مانگتا ہے کہ اگر یہ باتلی ہے ہم لوگ کو یوز کرنے دیتے تو اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے کتنا دن یوز کر سکتے وہ سب لیٹل دینا مانگتا ہے بلکل کافی ڈکٹ کی بات ہے جاہر سے بات ہے کہ لوگ اس بات کو سن کر واسطہ ہمیں ہر کوئی پرسان اور ایک کہ سکتے ہیں کہ اچھا چکت ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ بتائیے کہ آپ کے ہاتھ پہ بھی پلاسٹک کی باتل ہے ڈیلی پانی اسی سے پیتے ہوں گے کیا کچھ ڈر ابھی ان کے بات ہیں سر ابھی ڈر تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں مطلب اس بوٹل سے مطلب خطرہ محسوس ہو رہا ہے ہمیں بھی تو اس کے مطلب ابھی گھر والے بھی پانی پیتے ہیں اس میں بر بر کے رکھے مطلب چلے ڈاکٹر بلکل دیکھیں ہمارے ساتھ تمام ممبئی کو لوگ موجود ہیں ہم نے جب ان سے پوچھا ایک ایک کر کی آپ کو کیا معلوم ہے کہ اس باٹل کے پیچھے کوئی نمبر بھی لکھا ہوتا جو ہمارے ہاتھ پہ ٹھیک باٹل ہے لیکن کسی کو واسطہ میں اس بات کا پتا نہیں تھا کہ باٹل کے پیچھے کوئی نمبر لکھا ہوتا ہمارے ساتھ تمام محلائم جو کہ سکتے ہیں گھر کو مینڈین کرنے میں کبھی اہم بھومکہ ہوتی ہے اور کیا ان کے پاس جانکاری ہے آپ بتائیے کیا باٹل کوئی نمبر ہوتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کبھی کینسر ہوسکتا ہے نہیں اس بارے میں کوئی جانکاری کبھی نہیں ملی باٹل کے نیچے کوئی نمبر ہوتا ہے اور اس باٹل کو ریوز کرنے پہ نقصان ہوتے ہیں آپ اپنے فریج میں گھر پہ بھرکتی ہوں گی بچے پیتے ہوں گے کبھی بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے اس میں کینسر ہوتا ہے اس سے پورا لیکن اس بات کی جانکاری تو ہم کو نہیں تھی ہم لوگ تو ملی اس اس کو پھر سے ریوز کرتے ہیں بار بھر کے فریج میں رکھتے ہم سب پیتے ہیں بچے لوگ گھر والے ہم لوگ تو کو کوئی جانکاری نہیں تھی اس بٹل اس کے پیچھے کیا نمبر انکت ہے بلکل بلکہ میں دکھانا چاہوں گا انراغ آپ دیکھیں اس کے پیچھے اگر میں دکھانا چاہوں تو اس کے پیچھے جو نمبر دکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک نمبر لکھا ہوا ہے اور اسی طرح سے کچھ ان لوگوں کے ہاتھ میں میں بلکہ ان سے بھی گزارت کریں دکھانے کے آپ دکھائیں کہ سیرا یہاں پر بھی جو میں دیکھ پا رہا ہوں ایک نمبر یہاں پہ لکھا ہوا ہے ساتھی جو دوسری میلہ یہاں پہ موجود ہے ایک نمبر ہے تمام ایسے کچھ اور بٹل ہیں بلکہ ان کے ہاتھ چاہوں گا چار نمبر لکھا ہوا ہے تو ایسے تمام ایسے بٹل جو یہاں پہ لگاتار لوگوں کے ہاتھ میں دکھائی پڑ رہے ہیں ہر کوئی ساتھ ہو چکا ہے کہ ممبئی میں جو آم ایک بٹل ملتا ہے پیپسی ہو گیا جو پلاسٹک بٹل آسانی لوگ لے لیتے ہیں یا اس کے بعد ہوا ڈیلی یوز کیا کرتے ہیں اس طرح سے ہمارے کچھ ساتھ اور لوگ موجود ہیں آپ بتائیے کہ کتنی آپ کو جانگ ہوئی سب سے پہلے ہمیں جانا چاہیں گے مجھے خود کو جھٹکا لگا کہ پہلی بار ہم نے دیکھا آج یہاں کس طرح سے نقصان ہو سکتا ہے حالان کہ ہم روز روٹین میں اس کو یوز کر رہے ہیں اور مہینوں وہ بھر رہے اور دوبارہ واپس یوز کر رہے تو لیکن آج یہ ریپورٹ دیکھنے اور جانکاری ملنے سے اس بات کے لئے اول ہوا کہ یہ بہت نقصان دے چیز ہے اور ہم کوشش کریں کہ یہ دوبارہ نہ ہو اور جو بھی جانکاری ملے گی اس کو ہم اپنے پریوار میں اور دوستوں لکھا لکھا طبقہ ہے وہاں یہ یوز ہو رہا ہے ہم ہمارے دفتر کی بات کر رہے ہم جہاں ہمارے آفیس میں بیٹھتے ہیں سب ہی پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں لیکن ہم پانی پینے کے لئے یوز کر رہے ہیں ہم مشین کا یوز کر تے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ نہیں معلوم ہے کہ جو باٹل ہم نے ایک بار یوز کر لیا اس کو دوبارہ ہم کو نئی یوز کر نا ہم خود ہی پوچھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے ہاتھ بار لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ برینڈ برینڈ کا نام ہم نہ بتائیں گے لیکن اس میں نمبر لکھا ہے دو نمبر مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نمبر ہی ڈیفائن کر رہا ہے کہ یہ بارٹل بہت خطرناک ہے ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہیں نوراگ آپ کے ہاتھ بارٹل ہیں لگ الگ ترہ کے حالان ایک سے لے کر ساتھ کے بیچ نمبر لکھا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پر اس میں بھی دو لکھا ہے ایک نمبر لکھا چلے آپ لوٹیں گے آپ کے پاس دلی والوں سے اور بات چیت کریں گے اس وقت ہمارے درشک دیپک جڑ گئے ہیں دیپک بتائیے دیپک کا سمپرک ہم سے ٹوٹ گیا ہے لیکن درشک چاہے تو ہمیں فون کر سکتے ہیں آپ دیکھئے آپ کے فریج میں جو بوتل پانی کیا آپ نے رکھ ہے اس کے پیچھے کیا نمبر لکھا ہوا ہے آپ اگر لائیو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں رکھی بوتل کا تو ہمیں فون کر سکتے ہیں ہمیں ایک بریک کے بعد لوٹ رہے